موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باکستان ٹیلیویشن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رسوان علیہ حمد میں ہوں نازیہ خان سپورٹس میں ہمارا ساتھ دیں گے میں ہوں محمد انیس کھیلوں میں جہاں اہم کبریں شامل کریں گے وہیں آپ کو بتائیں گے کہ گلگت کے سیاحتی مقام نلتر میں سرمایی کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے اور بدلتے موسم کی خبر لیے میں ہوں عبدالقدیر موسم کی صورتحال آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ مری میں تازہ جو برفباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس حوالے سے بھی والوں بات آج کی خبرنامے میں شامل ہیں پھل وقت آپ کو واپس یہ چلتے ہیں مینڈیس کی جانے اور اب بولٹن کا آغاز کریں گے ہیڈلائن سے موسیقی موسیقی ترکیہ اور شام میں شدید زلزلہ پچیس سو سے زیادہ افراد لکمہ آجل بن گئے ہزاروں زخمی تین ہزار سے زیادہ امارت زمین بوس ترکیہ کے دس صوبے بری طرح متاثر بڑی تعداد میں لوگ ملبے تلے دب گئے امدادی کارروائیاں چاری ترکیہ میں امرجنسی نافذ عوام سے امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کی اپیل ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدد سات آشاریا آٹھ ریکارڈ گہرائی سترہ آشاریا آٹھ کلومیٹر زلزلے کا مرکز شام سے متصل ترکیہ کا جنوبی مشرقی علاقہ تھا شام میں حلب، حمص، ہما اور دیگر شمالی علاقے بری طرح متاثر یونان، قبرس، اردن، عراق اور لبنان میں بھی زلزلے کے جھٹکے مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی ترکیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی وزیر آسو محمد شہباز شریف کا سطرہ جبتہ بردوان کو ٹیری فون قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور امدادی کارکنوں پر مشتمل ٹیمز بھیج رہے ہیں عدویات اور دیگر ضروری امدادی سامان لے کر تیارے جلد روانہ ہو رہے ہیں صدر ڈاکٹر آریف الوی کا ترکیہ اور شام میں زلزلے سے قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ ہر ممکن تابون کرے گا مزیر خارجہ عمران خان تاریخ کا اعلان کریں کہ کس کیس میں کب گرفتاری دیں گے جیل بھرو تحریک دہاری داروں کو پیسے دے کر امن و آمان خراب کرنے کی کوشش ہے پہلے زمانتوں کے لیے روتے ہیں پھر کہتے ہیں جیل بھرو تحریک چلائیں گے عمران نیازی ایک بہروپیا ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے وزیر اطلاعات مریم عورم سے عمران خان کا مقصد ملک میں افرات افری اور انتشار پھیلانا ہے آخری کارڈ کی ناکامے کے بعد جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا خود ہر کیس میں کبھل از گرفتاری زمانت کرا رکھی ہے جیل سے ڈرنے والا کارکنوں کو جیل جانے پر اقصار رہا ہے وفاقی وزیر شہری رحمان مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی آمن اور پوشحالی کی زمانت بھارت کشمیر پر سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل نہیں کر رہا عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے صدر ڈاکٹر آریف الوی کی کمانڈ سٹاف کالج کے زیر تربیت غیر ملکی فوجی افسروں سے گفتگو مقبوضہ کشمیر میں زمینوں سے بے دخلے کی جبری مہم کی خلاف احتجاج جمعو میں سابق وسیر حرش دیو سنگ سمیت متعدد افراد گرفتار موڈی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار جبکہ جمعو میں پچیس ہزار اکر سے زیادہ آرازی پر زبردستی قبضہ کر دیا شرکہ کا ظالمانہ اقدام فوری روکنے کا مطالبہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جھاریت مقبوضہ مغربی کنارے میں اسے ہونی فورسز کی فائننگ سے پانچ فلسطینی شہید تین زخمی شہید ہونے والوں میں حماس کا کارکن بھی شامل روس اور یوکرین کی درمیان سرحدی شہر باہموت میں شدید لڑائی چوبیس گھنٹے میں روس کے ایک سٹھ حملے توانائی دھانچے کو نشانہ بنایا گیا جورپی ممالک یوکرین کو اسناف رہم کر رہے ہیں روس کو کمزور کرنے اور مغرب کی بارہ دستی کیلئے یوکرین کی حمایت کی جا رہی ہے روسی ترجمہ پی ایس ایل ایٹ کے آغاز میں سات دن باقی تیاریاں اروچ پر دیفائی چیمپئن لاہور کلندرز کی پریکٹس میگا ایونٹ کا آغاز تیرہ فروری سے ملتان میں ہوگا ایونٹ پی ٹی بی سپورٹس ایش ٹی پر براہ راست دکھایا جائے گا نلتر میں ونٹر سپورٹس کا آغاز چیمپئنشپ میں ملک بھر سے اٹھارنے سکیرز کی شرکت ایونٹس میں نیشنل سکی سنو بورڈنگ چیمپئنشپ اور شاہ خان سکی کپ شامل اور اٹھاروی انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی ٹروفی کی تقریبے رونمائی کل ہوگی نو فروری کو پریپیرڈ اور سٹاک کیٹیگری کے کالیفائنگ راؤنڈز ہوں گے گیارہ فروری کو سٹاک جبکہ بارہ فروری کو پریپیرڈ کیٹیگری کا فائنل ہوگا ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ترکیہ اور شام میں آنے والے شدید زلزلے کے حوالے سے جہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور ریکٹر سکیل پر سات آشاریا آٹھ شدت کے زلزلے میں پچیس سو سے زائد افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں جبکہ سیکڑ افراد زخمی ہیں امریکی ایجیالوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز شام سے متصل ترکیہ کا جنوب بشر کی علاقہ تھا اور اس کے گہرائی ستر آشاریا آٹھ کرومیٹر تھی جنان، قبرس، اردن، عراق اور لبنان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے زلزلے سے ترکیہ اور شام میں سیکڑوں امارتیں زمین بوس ہو گئیں ان علاقوں میں آفر شاکس کا سلسلہ جاری ہے ترکیہ میں پندرہ سو جبکہ شام میں آٹھ سو افراد کے لکمہ اجل بننے کی تصدیق ہو چکی ہے شام محل، ہمس، ہمہ اور دیگر شمالی علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں متاثرہ علاقوں میں زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور ہلاکتوں اضافے کا خدشب ظاہر کیا جا رہا ہے ترکیہ میں زلزلے سے دس صوبے متاثر ہوئے ہیں اور تین ہزار سے زیادہ انوارتیں تباہ ہوئی ہیں ساتھ رجب طعیب اردوان نے ترکیہ میں ہنگامی حالت نافذ کرتا ہوئے امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے امدادی کارروائیوں میں معاونت کے لیے مختلف ملکوں سے ریلیف اور ریسکیو ٹیمز ترکیہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں آزربائی جان سے تین سو ستر اکنی ٹیم ترکیہ پہنچ گئی ہے روس نے بھی سو ارکان پر مشتمل ریسکیو ٹیم اور امدادی سامان بھیجوانے کا اعلان کیا ہے پاکستان سے بھی امدادی ٹیمز اور ساوان ترکیہ بھیجوائی جا رہا ہے امریکہ یورپی یونینین اور دوسرے ملکوں نے بھی ترکیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھرپورت آہ ان کا یقین دلایا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر عجب طعیب اردوان کو ٹیلی فون کیا اور زلدلے سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا وزیراعظم نے قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر رنجید کی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں ترکیہ کے عوام کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی کی شدت بڑھ رہی ہے قدرتی آفات اور موسمیاتی تباہی کسی سرحد قطعے اور قوم تک محدود نہیں اس چیلنج سے نمٹنے میں پاکستان ترکیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا صدر رجب طیب اردوان نے ٹیلی فان اور اظہار ایک جہتی پر وزیراعظم محمد چہباز شریف کا شکریہ دا کیا وزیراعظم محمد چہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور امدادی کارکنوں پر مشتمل ٹی میں ترکیہ بھیجی جا رہی ہیں عدویات اور دیگر ضروری امدادی سامان لے کر ایک تیارہ بھی جلد روانہ کیا جا رہا ہے مزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ترک ہم منصب مولود چاوش اولو کو ٹیلی فان کیا اور مشکل وقت میں ہر ممکن تابن کی یقین دہانی کرائی مزیر خارجہ نے اندوناک زلزلے میں کیمتی جانوں کی ازیا پر افسوس کا اظہار کیا سادر ڈاکٹراری فلوی نے ترکیہ اور شام میں تباکن زلزلے میں جانی اور مارے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے سادر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام اور حکومت کی ہمدر دیا ترکیہ اور شام کے ساتھ ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے زلزلے سے تباہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات سے تباہی کی شدت دنیا کی اجتماعی توجہ کی طلبگار ہے انہوں نے کہا کہ دنیا قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے متحد نہ ہوئی تو کوئی بھی نہیں بچے گا چیئرمن سینٹ، سپیکر قومی اسیملی، وفاقی کابینہ کیاراکین، سابق صدر آسیف علی زرداری، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہونے والی تباہی پر دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے ناظرین ترکیہ میں پاکستان کے صفیر یوسف جنیت نے کہا ہے کہ زلزلے سے تاحال کسی پاکستانی کے متاثر ہونے کی اطلاع نہیں ملی پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی نمائندہ نمرہ سہل سے گفتگو کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل گھڑی میں ترک عوام کے ساتھ ہے پاکستانی صفیر نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ترکیہ میں رہنے والے تمام پاکستانی محفوظ ہیں متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر ریلیف اینڈ پریس کی آپریشن جاری ہے کچھ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں اس اے پی سی میں ملک کی تمام سیاسی قیادت کو مدعو کیا گیا ہے وزیر طلاق مریم اورنگزیپ نے ٹوئیٹ میں بتایا کہ کل جماعتی کانفرنس میں نیشنل ایکشن پلان پر نظرسانی ہوگی اور درپیش چیلنجز کے مقابلے کی مشترکہ حکمت عملی کو مرتب کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کے لیے باقاعدہ دعوت نہ دینے کے الزام پر اے پی سی کے کنوینر وفاقی وزیر سردار آیا صادق نے کہا کہ اس وقت ملک کو یک جہتی کی ضرورت ہے جس کے لیے امران خان تیار نہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر ویس خٹک اسد قیسر اور اعجاز شاہ کو ملاقات اور رابطوں پر کانفرنس میں مدعو کرتے ہوئے دعوت نامہ امران خان تک پہنچانے کی درخواست کی سردار آیا صادق نے کہا کہ اسد قیسر روئیوں کی بات نہ کریں تو اچھا ہے پی ٹی آئی نے مسلم لگ نون اوپی پرس پارٹی کے ساتھ ایف آئی اے اور نیپ کے ذریعے کیا کچھ نہیں کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تبانائی کی وجہت اور کارکردگی سے متعلق آثورٹی کی استعداد بڑھانے کے لیے بین الوزارتی سٹیرنگ کمیٹی قائم کرنے کی منظوری دینی سابق وزیراعظم شاہر خاکان عباسی کمیٹی کی سربراہی کریں گے اسلامباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتا ہوئے وزیراعظم نے آثورٹی کی کارکردگی پر عدم اعتمان کا اظہار کرتا ہوئے کہ سیڈنگ کمیٹی فوری طور پر اقدامات کرے شرقہ کو بتایا گیا کہ نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن پولیسی کا مصفدہ جل منظوری کیلئی تابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا سوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر اور عوام کو ریلیف کی فراہمی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا مسلم لی قنون کی سینئر نائب صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز کہتی ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا عمران خان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا ملتان میں نیوز کانفرنس میں نے کہا کہ ہمارے رہنماؤں نے جالی مقدمات میں صبر اور حمد سے قید گاٹی یہ دو دن میں گلے لگ کر رونا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جیل بھرو تحریک آغاز زمان پاک سے کریں تفصیل بتا رہے ہیں خاجہ محمد قلیم ملتان میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور مسلم لیگ نون کے راہنماؤں کے حمرہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت کو عوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے پہلے بھی ملک سے بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ اور گیس کے بہران کا خاتمہ کیا آئندہ بھی عوام کی بہتری کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی کڑی شرائط پوری کرنا ہماری مجبوری بن چکا ہے ایک پروگرام نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کا چلایا اس میں انہوں نے عوام کا جو مفاد تھا اس کو انہوں نے مدنظر رکھا انہوں نے پرائیسز بڑھنے نہیں دی عوام کے جو چولے تھے وہ بھی جلتے رہے بڑی کامیابی سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو پہلی بار تاریخ میں خداحافظ کہہ دیا پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس نے پاکستان کو گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں آج ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم ریلیف دینا چاہیں بھی تو ابھی وہ ہم نہیں دے پارے ایک سوال کے جواب میں مریم نواز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت پر سیاسی انتقام کا الزام سریحاں غلط ہے سیاسی انتقام پر مبنی کسی بھی مقدمے کے خلاف میں خود کھڑی ہوں گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فارن فنڈنگ میں ملوث لوگ صاف بچ نکلیں ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا پانچ پانچ مہینے دو دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں ڈیت سیل میں رہ کے آئی ہوں نواز شریف صاحب ایک سال قید بھگت کے آئے ہیں ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمن کو یا حکومتی عودے داروں کو ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں اور ان کو بیچ کے دبائی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے منی لانڈرنگ کی آپ نے تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سر برائیں دہشتگردی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں مریم نواز شریف نے کہا کہ نواز شریف نے ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا لیکن عمران خان نے سزا یافتہ دہشتگردوں کو بھی رہا کر دیا مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب نے اقتدار سنبھالا ہر گلی میں ہر شہر میں ہر روز دھماکے ہوتے تھے پھر دیکھیں آپ نے نیشنل کنسنسز نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ڈیویلپ ہوا اور پھر جو پاکستان کی افواج پاکستان ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ جت گئے اس کام کے اندر اور انہوں نے قربانیاں دیں شہادتیں ہوئیں ضربیعز اور رضی الفساد اس کے نتیجے میں پاکستان میں آمن آیا لیکن پچھلے چند سالوں میں دروازے کھول دیئے اور دہشتگردوں کو کہا ہمارے بھائی ہیں اندر آ جاؤ یہ کچھ نہیں کہیں گے اور اس کے بعد خطرناک ترین دہشتگرد تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا ان کو آپ نے رہا کر دیا مسلم لکنون کی چیف آرگنائزر نے کہا کہ میرے دوروں کا مقصد پارٹی کارکنوں کو متحد اور متحرک کرنا ہے انشاءاللہ کامیاب ہو کر عوامی خدمت کی نئی تاریخ رقم کریں گے خواجہ کلیم پاکستان ٹیلیویجن نیوز ملتان مسلم لکنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اس کی زیرست دارت ملتان میں ہونے والے اجلاس میں خانوال دودھران ویہاری اور ملتان میں پارٹی کے تنظیمی امور کا جائزہ لیا کیا اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ کارکنوں کی آرہ اور تجاویز مقدم اور محترم ہیں قائد نواز شریف قابل کارکنوں کو اگلی صف میں لانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مہنتی اور مخلص نظریاتی کارکن ہی قیادت کریں گے مسلم لکنون کے تنظیمی اجلاس میں بزرگ رہنوما مجید آوائی نے بھی شرکت کی سینر نائب صدر مریم نواز نے مجید آوائی کا استقبال کیا اس موقع پر مجید آوائی نے کہا کہ میری بیٹی آئی ہے اس لیے خود چل کر آئی ہوں مریم نواز نے بیگم مجید آوائی کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی آمد نے میرے حوصلے بڑھا دیئے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ عمران خان پہلے خود گرفتاری دیں پھر کارکنوں کو جیل بھرو تحریک کی اپیل کریں اپنے ردی عمل میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان وقت دن اور تاریخ کا اعلان کریں کہ کس کیس میں اور کس صدارت میں گرفتاری دیں گے انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک دہاری دار شومی عجرت والوں کو پیسے دے کر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے کوشش ہے عمران خان جان بوجھ کر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں وزیر اطلاع دکھا کہ عمران خان بہروپیہ ہے کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے پہلے اپنی زمانتوں کے ری روتے ہیں پھر کہتے ہیں جیل بھرو تحریک چلائیں گے یہ تحریک شروع کرنے سے پہلے زمانتیں کینسل کروائیں وفاقی وزیر محولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ آخری گیند اور آخری کارڈ کی ناگامی کے بعد عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کہے لیکن موصوف نے خود ہر کیس میں قبل از گرفتاری زمانت حاصل کر رکھی ہے انہیں جیل بھرو تحریک کی قیادت خود کرنی شاہیے شریر رحمان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان کا مقصد ملک میں سیاسی افرط افری اور انتشار قائم رکھنا ہے ان کا خیال تھا کہ سمنیاں توڑنے اور استفعوں کے بعد ملک میں افرط افری پھیلے گی اور کاروبار رکھ جائے گا صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھوک، غربت اور ناخاندگی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے بین الاقمامی امن اور تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے ایوان صدر اسلام آبار میں کمانت صاف قولیس کوئیٹا میں زیرہ تربیت غیر ملکی فوجی افتران کی وفت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی ترجیح اسلحہ اور مسلحہ فاج پر خرب و ڈالرز خرچ کرنے کے بجائے موسمیاتی تبدیلی، وبائی امراض بیماریاں اور ناخاندگی جیسے عالمی مسائل سے نمٹنا ہونی چاہیے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے تنازے کا حل علاقہ امن اور خوشاری کے لیے قلیدی اہمیت رکھتا ہے لیکن بدقسمتی سے بھارت جمعہ کشمیر تنازے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت نہیں کر رہا کمان اینڈ کنٹرول سٹاف کالیج میں زیر تربیت غیر ملکی افسران کو ایوان صدر کا دورہ بھی کرایا کیا قومی اسمبلی نے تجارتی تنازیات کے تصفیر سے مدارک بل کسر ترائے سے منصور کر لیا ڈیپٹی سپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں ہونے والے جلاس میں بل وزیر مملکہ شہادت آوار نے پیش کیا ڈیپٹی سپیکر نے ایف نائن پارک میں ہونے والے واقعہ پر رولنگ دیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سے ریپورٹ طلب کر لی ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے ایوان کی تشکیل کردہ کمیٹی کو ہر محکمہ جواب دے ہے ایوان میں سابق صدر پرویس مشرف ترکیے اور شام میں شدید زلزلے کے نتیجے میں جام حق ہونے والوں کے لیے دعا کر آئی گئی قومی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کے صبح گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا دوسرے جانب سینٹ نے ترکیے میں شدید زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر ترکیے کے عوام اور حکومت سے مکمل اظہار ایک جہتی کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ترک بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اصد چیئرمن صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں معمول کا ایجنڈا معتل کر کے ترکیہ لبنان اور شام میں شدید زلزلے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان پر مسلم ملکوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کی قرادات پیش کی گئی جس کی عوام نے متفقہ منظوری دی قرادات سینٹر یوسف رزا گلانی نے پیش کی اس سے پہلے گوادر میں حق دو عوامی تحریک اور گوادر کے عوام کو درپیش مسائل پر سینٹر مشتاق احمد نے تحریک پیش کی جس پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے مختلف سینٹرز نے مطالبہ کیا کہ گوادر حق دو تحریک کی قیادت کے خلاف درج مقدمات ختم کر کے مقامی آبادی کے مسائل حال کیا جائیں جس پر حکومتی رد عمل میں قانون و انصاف کے وزیر مملکت شہادت عوان نے عوان کو بتایا کہ گوادر پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کی ترقی کا راستہ گوادر سے ہو کر ہی گزرتا ہے سینٹر سانیہ نشتر نے احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ پروگرام کا معاملہ عوان میں اٹھایا انہوں نے اس حوالے سے تحریک پیش کی جو عوان نے رائے شماری کے ذریعے مسترد کر دی تاہم وزیر مملکت شہادت عوان نے عوان کو بتایا کہ یہ پروگرام گزشتہ حکومت نے شروع کیا جس کو بہند نہیں کیا گیا اور اس کو مزید بہتر کیا جائے گا سینٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ پنجاب میں واگا کی طرح سن میں بھی پاکستان بھارت سرحدی پوائنٹ مونہ باؤ کھوکرا پار بارڈر کو کھول دینا چاہیے تاکہ سرحد کے دونوں اطراف کی لوگ ایک دوسرے سے مل سکے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نصار کھوڑن نے بطور سینٹر حلف اٹھایا چیئرمن سادق سنجرانی نے ان سے حلف لیا سینٹ اجلاس اب منگل کی صبح گیارہ بجے ہوگا رسلان صدقہ ٹخیل پاکستان ٹیلویوزی نیوز اسلام آباد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ آج مجھے سینٹ میں گفتگو کا موقع نہیں دیا کیا ایوان نے جو سنا اس پر سینٹ کی دیواریں بھی افسوس کا اظہار کر رہی تھی لیڈر آف تی اپوزیشن کو موقع ملا اور انہوں نے کموں بیش پندرہ بیس منٹ تقریر کی جس میں انہوں نے خود ہی فاتح پڑھ لی جس میں ہاؤس شریک نہیں تھا میں تفصیلی طور پہ مشرف صاحب کے فضائل بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن جیسا کہ میں نے کہا مجھے موقع نہیں ملا آخر میں ملا بھی تو انہوں نے میری تقریر سے پہلے ہی اجلاس ختم کر دیا ناظرین مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی پولیس نے جمہو سے تعلق رکھنے والے ایک سابق وزیر ہرشتی و سنگ سمیت متعدد افراد کو مسلمانوں کو ان کی جائدادوں سے بے دخل کرنے کے خلاف مظاہرے کرنے پر گرفتار کر لیا ہے کشمیر میڈیا سرورس کے مطابق انہیں جمہو کے انبھارہ پولیس سٹیشن میں قید کیا گیا ہے ایک اور واقعے میں زلہ جمہو کے علاقے نروال بائی پاس پر گاڑیوں کے ایک شوروم کو گرانے کے خلاف احتجاج کرنے پر نو افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے شوروم کے مالک سجاد احمد کو بھی گرفتار کر لیا لیگل فورم فور کشمیر کی طرف سے اسلام آباد میں جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موڈی حکومت نے اب تک وادی کشمیر میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار اکڑ سے زیادہ اور جمہو میں پچیس ہزار ایک سو انسٹھ اکڑ سے زیادہ زمین پر مالکان کو پیش کی نوٹسی یہ بغیر قبضہ کر لیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے دخلی کی مہم اکبوزہ جمہو کشمیر کے بیس ازلام تیزی سے جاری ہے جہاں ایک مہمال کے حکام پولیس اور بلڈوزر کشمیریوں کے گھر اور دیگر امارتیں منحدم کر رہے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسداد تجاوزات کی موہم مقبوزہ علاقے میں آبادی کے تناسب تبدیل کرنے کا عمل ہے تاکہ غیر کشمیری ہندووں کو ووٹنگ اور شہریت سمیں دیگر حقوق دے کر مقبوزہ علاقے میں آباد کیا جا سکے کراچی پریس کلب میں جمہو کشمیر آل پارٹی سرید کانفرنس کیسے کے ریجنرل شیخ عبد المتین اور دوسرے مقررین نے کہا کہ گدشتہ کئی دہائیوں سے بھارت نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم چاری رکھے ہوئے ہیں اور اب تک لاکھوں بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی جابرانہ حکومت نے مقبوزہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے کشمیر ایک بین لقوامی مسئلہ ہے اور بھارت نے طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کیا ہوا ہے بھارت میں موڈی کی انتہا پسند حکومت نے ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں جبکہ چھتیس کڑ میں مسیحوں پر انتہا پسند ہندووں کے حملوں کی وجہ سے اڑھائی ہزار مسیحی خاندان بے گھر ہو چکے ہیں تفسیر بتائیں گے عبداللہ شاد اپنے اس ریپورٹ میں بھارت میں اقلیتوں کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے بی جی پی کی حکومت نے آسام میں دو ہزار دو سو اٹھتر سے زائد مسلمانوں کو لف جہاد اور کم عمر شادیوں کے نام پر گرفتار کر رکھا ہے چار ہزار چار مسلمانوں کے خلاف آسام سرکار کی مدیت میں مقدمات درج کیے گئے ہیں گرفتار مسلمانوں کے خاندان اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں بی جی پی حکومت احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر لاتھی چارج اور آنسو گیس کے گولے برسا رہی ہے اس پر عدد عمل دیتے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ بی جی پی حکومت مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی ہے دیکھئے جو شادی ہو چکی ہے اس لڑکی کا کیا کریں گے باپ آپ چار ہزار کیسز بک کر لیے اب یہ اور چار ہزار کرنے کا آپ بول رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے پھر کون دیکھے گا اس کو یہ آسام میں بی جی پی کی سرکار جو ہے ایک باعث سرکار مسلم کے لیے دوسری جانب چھتیس گڑ میں ہندو انتحاب سندوں کی شر پسندی کے نتیجے میں پچیس سو سے زائد خاندان بے گھر ہو چکے ہیں لا تعداد مسیحی گھرانے آر ایس ایس کے گھنڈوں سے بچنے کیلئے جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں انتحاب سند ہندووں کے خوف سے مسیحی خاندان واپس گھروں کو آنے سے گریزہ ہیں نارائن پور گاند بل اور دوسرے کئی علاقوں میں مسیحیوں کی بستیاں تباہ کر دی گئی ہیں اور گرجہ گھروں پر بھی حملے کیا جا رہے ہیں عبداللہ شاد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے احتمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتے کے لیے تقریب کا احتمام کیا کیا اس موقع پر پاکستانی ناظم الامور محمد جنید وزیر نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی حق خدرادیت کی منصفانہ جد و جہت میں ان کی سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ خطے میں پائدار آم کے لیے اس ترینہ تنازع کا سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق حل ضروری ہے اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور مظالم کے بارے میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی آگے پڑھیں اور اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیرمن فیصل جاوید کی زیر صدارت اسلامباد میں ہوا جس میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویزن سے متعلق امور زیر خور آئے مجلس سے قائمہ کو پی ٹی وی میں سرویس ٹرکچر سے متعلق گریفنگ دی گئی منیزنگ ڈیریکٹر سوہیر علی خان نے بتایا کہ پاکستان ٹیلیویشن میں کانٹریکٹ ملازمین کے مستقلے سے متعلق ایچ آر کمیٹی کی سفارشات کی بورڈ نے منظوری دے دی ہے اور ان ملازمین کو جلد ریگولر کر دیا جائے گا ڈی جی ریڈیو نے اجلاس کو بتایا کہ ادارے کی خراجات قیمت میں سالانہ تقریباً ساڑھے چھے عرب روپے کی ضرورت ہے دو عرب روپے کی گمی کے وجہ سے پینشن اور میڈیکل ویلز کی ادائیگی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں سینیڈر عرفان صدیقی نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے احساسوں کی رجھکاری کے لیے کنسلٹنٹ یا فرم کے خدمات حاصل کرنے سے متعلق کمیٹی کو آگاہ کیا جائے وفاقی سیکیٹری ترات شاہرہ شاہد نے کمیٹی کو بتایا کہ کراچی میں رینجرز کے ذریعہ استعمال ریڈیو پاکستان کی امارت خالی کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو خطوط لکھے گئے ہیں چیئرمین کمیٹی فیصل جاوید نے ریڈیو پاکستان کے معاملات پر سینیڈر عرفان صدیقی کی سربراہی میں زہری کمیٹی تشکیل دے دی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا موقف سننے کے بعد صحافیوں کی فلاح و بہبود اور آزادی اظہار رائے یقینی بنانے کے لیے لاحی عمل تہہ کیا جائے گا سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو بڑی کمپنیز پر آئیت سپر ٹیکس کا پجاس فیصد ایک ہفتہ میں وصول کرنے کی اجازت دے دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس اثر من اللہ پر مشتمل بینچ نے ایف بی آر کے درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سپر ٹیکس کی وصولی سے روکنے کے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا بوری حکم ختم کر دیا دوران سماعت ایف بی آر کے وکیل سلمان اکرم راجعہ نے درائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ گزشتہ سال حکومت کی جانب سے پندرہ کرو روپے سے زائد آمدن والی کمپنیز پر سپر ٹیکس آئیت کیا گیا تھا تاہم لاہور ہائی کورٹ نے بوری حکم کے ذریعے ایف بی آر کو ٹیکس وصولی سے روک دیا تھا عدالت نے ایف بی آر کی درخواست منظور کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا ادھر سپریم کورٹ نے اسلامی نظریاتی کانسل کی تحلیل کے لیے دائر آئینی درخواست خارج کر دی ہے چیف جسٹس عمرتہ بن دیال اور جسٹس اتر بنیلا پر مشتمل بینچ نے کہا کہ کانسل نے مادسی میں ملکی قوانین کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیا اور رپورٹ پاریمنٹ کو بھیجوائے مستقبل کے قوانین کا جائزہ لینے کیلئے اسلامی نظریاتی کانسل آئینی ادارہ ہے سماعت کے دوران عدالت درخواست کزار وکیل سے استفسار کیا کہ کانسل کے وجود سے اس کا کون سا بنیادی حق متاثر ہو رہا ہے جس پر درخواست کزار عدالت کو مطمئن نہ کر سکا صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کے لیے قانون سازی کے درخواست پر اسلام آر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی چیف جسٹس آمیر فاروق کی عدالت میں سیکیٹری طلات شاہیرہ شاہد نے بتایا کہ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس کے ساتھ عدالت جو بھی حکم دے گی اس پر عمل کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ وزارت طلات سٹیک ہولڈرز کے بشاورت سے صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کی دادرسی کے لیے کوئی فورم ویسر نہیں مزارت طلات اور مزارت قانون کو اس حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آئندہ سمات سترہ فربری کو ہوگی اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے وفاقی دار الحکومت میں پولیس کی فائرنگ سے قتل ہونے والے نوجوان اسامہ ستی کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے ایڈیشنل سیشن جنز جیبا چودری نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دو ملزمان کو سزائے موت اور ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ اور تین کو عمر قید کی سزا سنا دی بائیس سالہ نوجوان اسامہ ستی کو جنوری دوہزار اکیس میں سیرنگر ہائیوے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا اسلام آباد کے ایف نائن پاک میں گرشتہ دینوں خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے کی پولیس جدید انداز میں تفتیش کر رہی ہے قومی سیملی کے انسانی حقوق کمیٹی کی چیئر پرسن مہرین بھٹو نے واقعے کا نوٹس لیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں شاہرک شفی اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں درج ایف آئی آر کے مطابق ایک لڑکی کے ساتھ ایف نائن پارک میں زیادتی کا دل خراش واقعہ بیش آیا مارگلہ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد متاثرہ لڑکی کا پیمز ہسٹال میں میڈیکل کرایا اور سیمپل فرانزک لیبارٹری ارسال کر دیے گئے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ واقعے سے مطالق سپیشل یونٹ انصداد جنسی جرائم تفتیش کر رہا ہے تفتیش کی نگرانی سی پی اوپریشنز سوہیل زفر چٹھا کر رہے ہیں وقوع کے وقت پارک میں موجود لوگوں اور انتظامیہ سے پوچھ کر جاری ہے اس واقعے سے مطالق مشکوک افراد کے ڈینے بھی لیے جا رہے ہیں کیمروں اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا چیئر پرسن قومی اسمبلی انسانی حقوق کمیٹی مہرین بھٹو نے نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی رپورٹ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کو جمع کرانے کی ہدایت کی ہے ڈاکٹر مہرین بھٹو نے کہا کہ انسانی حقوق کمیٹی معاملے کی تفتیش کو خود دیکھے گی متاثرہ لڑکی کو انصاف ملنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ایسے درندوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا شاروخ شفی پاکستان ٹیلوی ای نیوز اسلامباد بے نصیر انکم سپورٹ پروگرام نے مستحقین کی سہولت کے لیے کفالت پروگرام میں انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے بغیر براہ راست بینک کے ذریعہ ادائیگیوں کا طریقہ کار وضا کیا ہے رپورٹ کر رہی ہیں صدف افضل بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ملکی تاریخ میں سماجی تحفظ کا سب سے بڑا پروگرام ہے جس کے تحت مستحق افراد کو غیر مشروط طور پر نقد رقم فراہم کی جاتی ہے منی آرڈر اور بائیومیٹرک تصدیقی نظام سے رکوم کی ادائیگی میں مستحق خواتین کو متعدد مشکلات کا سامنا تھا ان مستحق افراد کی سہولت کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اپنی بینیفیشریز کو بغیر بائیومیٹرک تصدیق کے براہ راست بینک کے ذریعے ادائیگی کا نظام متعرف کروایا ہے نئی متعرف کرائی گئی اس سہولت سے اب تک ساٹھ ہزار سے زائد خواتین کو ادائیگی کی جا جکی ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کفالت پروگرام سے وظائف حاصل کرنے والی خواتین کسی بھی ادائیگی مرکز نادرہ یا مختص کردہ بینک سے ایک مرتبہ تصدیق کروانے کے بعد براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم وصول کر سکیں گے نون بائیومیٹرک ویریفیکیشن کی اس سہولت سے خواتین کو مزید با اختیار بنانے میں مدد ملے گی اور ان خواتین کو باوکار طریقے سے کتاروں میں کھڑے ہوئے بغیر اپنے فنڈز کا حصول ممکن بنے گا صدف افضل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد پاکستان ریلوی نے مسافروں کی آسانی کے لیے ایپ متعارف کروا دی ہے اس سلسلے میں لاہور میں چینی کمپنی کے ساتھ موہدے پر دستخط ہوئے ہیں ایپ کے ذرقے مسافر ٹرین کی بوکنگ قیام اتام کے لیے آن لائن سہولیات حاصل کر سکتے ہیں ٹرین آپریشن مینجمنٹ سسٹم کی رسائی بھی مسافروں کو دستیاب ہوگی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوی خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ ریلوی ٹرائپ کی اپگریڈیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ایم ایل ون ہماری ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ ریلوی میں ٹیکنالوجی کو ترقی دے رہے ہیں ایپ سے سارفین پارسل کے بوکنگ اور اپنی شکایات بھی درج کروا سکیں گے سیاسی عمور کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دور کی ناکس پالیسیز کی وجہ سے موجودہ صورتحال درپیش ہے اتحادی حکومت ترپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے کوشہ ہے تفصیل بتائیں گے محمد زبیر الدین وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی عمور انجینئر امیر مقام نے کراچی میں بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتحہ کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو اس وقت معاشی اور دہشتگردی جیسے مسائل کا سامنا ہے جبکہ خوشحال پاکستان کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں امن محمد نواز شریف کی کوششوں کی وجہ سے قائم ہوا اس ٹائم کی وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب نے ہمارے قائد نے سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا اور سارے مل کر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ہے افواج پاکستان ہے دوسرے سب کے ساتھ مل کر اس کو ٹاپ پریارٹی پر رکھا کہ ٹاپ پریارٹی کہ کراچی میں امن ہونا چاہیے اس کے لئے جتنے وسائل چاہیے جتنے جو بھی چاہیے وہ اس نے دے دیا اور سب سے بڑی کام میں کہتا ہوں کہ وہی اس کی اس محنت اور ویجن سے ایک لیڈر کی ویجن سے وہ کام ممکن ہوا بعد میں انجینئر انجینئر امیر مقام نے کراچی میں اردو لغت بورڈ کی امارت کی تزین و عرائش کا بھی افتتح کیا تقریف سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی خیادت میں ملک اور اداروں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں نون لیگ نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں بھی کئی منصوبوں پر کام کیا انجینئر امیر مقام نے نیشنل اکیڈمک آف پرفارمنگ آف آرٹ کا بھی دھورہ کیا انہوں نے فنی سرگرمیوں کے فروغ میں ناپا کے کردار کو سراہا اور کہا کہ اس ادارے سے تربیت حاصل کرنے والے طالب علم آرٹ کے شعبے میں نمائی خدمات سر انجام دے رہے ہیں محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی سین اسیملی کے رکان نے اچھی ارمین پی ٹی آئی امران خان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کو ڈراما قرار دیت ہوئے گا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی شیوٹن لیا جائے گا نواب علی شاہ سے تفصیل جانتے ہیں باکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے یہ تحریک کس طرح چلے گی کتنی کامیاب ہوگی اس حوالے سے سین اسیملی کے عراقین کا کیا کہنائے آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں مجھے تو ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں لگتا ہے جو جیل بھرو تحریک میں سامنے آئے گا عمران خان اللہ کرے کہ اعلان کرے اور یہ کہے کہ پہلے جو کراچی کے صدر ہیں سندھ کے صدر ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے پھر دیکھتے ہیں اور پیچھے کتنے آتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ باگیں گے جیل سارا ڈراما ہے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک کہ اگر وہ آتے ہیں تو ہم جو سندھ کے جیل ہیں وہاں سے ان کی اصلاح کر کے بھیجے گے جیل بھرو تحریک میں آگاز اپنے لیڈر سے ہوتا ہے لیڈر کہتا ہے کہ پہلے آپ جاؤ پھر ہوں گا وہ جو ان کے صاحب جو گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے ان کے رونے سے آپ اندردہ لگا لوگ کہ وہ جلو میں کیا کرے گے دراما دیکھ رہی اور کچھ بھی نہیں دیکھ رہی چارل لوگ لیڈر گرفتار ہیں انہوں نے رو رو کے جو ندیاں بعد ہی وہ سب نے دے گی ظاہر ہے یہ جو رونے والے لوگ جیل تو کیا وہ جیل سے دور بھاگتے ہیں متاثرہ ملازمین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تشکیل کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس شیئرمین قادر خان مندخیل کی صدارت میں ہوا جس میں مختلف وزارتوں ڈویزنز اور محکموں کے ملازمین کو درپیش مسائل کا جائز لیا گیا شیئرمین نے کہا کہ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کھرکان شامل ہر متاثرہ ملازمین کے مسائل کا حل یقین یہ بنایا جائے گا تفویز کردک آنوزادی سے مطالق سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس سینیٹر رضا ربانی کی صدارت میں اسلام بات میں ہوا کمیٹی نے اسٹیبلشمنٹ ڈویزنز سے قرارداد کے تحت بنائے گئے تنظیموں کی فہرست اور متعلقہ کر آردادوں کی نقل طلب کر لی شیئرمین کمیٹی نے زیلی کمیٹیز کے سربراہان کو اجلاس مناکت کرنے اور زیر التوا معاملات جلد مکمل کرنے کے سفارش کی اس سے قبل کمیٹی نے سینیٹر رضا ربانی کی سربراہی میں وزارت قانون انصاف کا دورہ کیا قانون انصاف کے وفاقی وزیر سینیٹر آزم رزیر طارت نے کمیٹی آرکان کا استقبال کیا کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان ایک سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے کو آیا ہنڈر انڈیکس میں 719 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہنڈر انڈیکس میں ایک پرتبہ پھر 41,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کیا اور 41,000 190 پر پہنچ کر بند ہوا ریپورٹ کریں گے حسن ناصر صدیقی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ اور سٹاک مارکیٹ میں مختلف شعبوں میں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کے اثرات معیشت پر پڑ رہے ہیں سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے مزید ٹھوس اپرامات سے سٹاک مارکیٹ میں تیزی آئے گی مارکیٹ میں آج مجورٹی ایکٹیویٹی جو دیکھی گئی مارکیٹ میں وہ یہ تھی کہ آئل ان گیس سیکٹر میں کیونکہ سرکولر ڈیٹ کی ریزولیشن جو آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ہی تھی اس کی سیٹلمنٹ کی بات ہوئی تو لوگوں کے انٹیسیبیشن تھی کہ ایک ہائی ڈیویڈنٹ سال سکتا ہے جس میں اولی ڈی سی اور پی پیل کے سٹاک ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا بل رن آیا ہے پاکستان کے میکروز کو لے کے فور لانگ ٹم پالیسیز اگر ہم اسی طرح کے مجرس لیتے رہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں سترہ کروڑ سرسٹھ لاکھ سببیس ہزار سے زیادہ شیئرز کا کاروار ہوا جن کی مالیت آٹھ ارب ایک سو اٹھارہ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ چھبیس کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے اٹھائیس پیسے کی کمی ہوئی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو پچھتر روپے تیس پیسے پر آگئی ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتیں خرید دو سو پچھتر روپے چار پیسے جبکہ قیمت فروغ 275 روپے 54 پیسے ہو گئی حسن ناشر صدیقی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں ڈیجیٹل گیجٹس کی طرف بچوں کے رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن بریلین برین کے نام سے ایک ایسا گیم ٹول آیا ہے جہاں بچے ان گیجٹس کا مصبت استعمال کر سکیں گے تفصیل بتا رہی ہے آئیشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویژن کا نیا ملفرد اور تفری سے بھرپور گیم شو کھیل کھیل میں بچوں کی ذہانت کو آزمانے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اسے سامنے لانے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے لانچ کیا جانے والا یہ شو اپنی مثال آپ ہے جس میں نئی نسل کو تفری کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے بھرپور مواقع بھی فراہم کیا جا رہے ہیں بہترین سیڈ جدید لائٹنگ اور تخلیقی صلاحیتوں کی حامل ٹیم کی دن رات کی محنت کے ساتھ ساتھ احسن خان کی شاندار میزبانی نے اس شو کو چار چان لگا دیے جبکہ ذہنی آزمائش کے کھیلوں میں بچوں کی جانب سے بھی بہترین کارکردگی کا مساہرہ کیا جا رہا ہے یہ شو بھالچی اپورچنریٹی تھی ہمارے جیسے بچوں کے لیے جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اپنی قابلہ دکھانے میں پی ٹی وی انتظامیہ کے جانب سے اٹھایا جانے والا یہ اقدام بچوں کو ٹیکنالوجی کے نئے اور مصبت استعمال سے متعارف کروا رہا ہے تفریق کے ساتھ ساتھ میار کو بھی مدن نظر رکھنا ہمیشہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کا خانسہ رہا ہے اور اسی انفرادیت کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن ایک جدہ گانہ حیثیت رکھتا ہے آئیشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی ناظرین کراچی میں وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ نے ترکیہ میں زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اصحار کیا اجلاس میں ہیڈراباد پریس کلپ کو پچھتر اکڑ آرازی کے ریجسٹریشن اور دیکھر کاموں کے لیے گیارہ میڈین روپے گرانٹ دینے کی منظوری بھی دی گئی کابینہ نے سیلاب کے دوران مختلف محکموں کے ضروری خراجات کے لیے پچیس ارب روپے جاری کیے میڈیا کو بریف کرتے ہوئے سندھ حکومت کے ترجمان بینیسٹر مرتضی وہام نے کہا کہ سندھ حکومتیں کراچی وارٹر بورڈ کو بہتر اور خودمختار برانے کے لیے بل کی منظوری دی ہے گورنر خیبر بخمخواہ حاجی غلام علی نے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی سے دہور میں ملاقات کی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور اور بین سبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر دونوں صوبوں کے ماہ بین تعلقات اور محسن رابطوں کو فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا نگران وزیراعلا محسن نکوی نے سانہ پولیس لائنس پشاور پر اظہار افسوس کرتے ہوئے شہدہ کے لواحقین سے مکمل یک جہتی کا اظہار کیا نگران وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمد آزم خان سے چیف سیکیٹری امداد اللہ بوصل نے پشاور میں ملاقات کی ہے ملاقات میں صوبے میں انتظامی معاملات اور بہتر طرزی حکمرانی پر امور پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر عام انتخابات سے متعلق معاملات پر بھی گفتگو کی گئی اس سے قبل نگران وزیراعلا سے انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخواہ پولیس محسن جان ساری نے بھی پشاور میں ملاقات کی ملاقات میں صوبے میں امن و امان کو بہتر بنانے سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گیا پنجاب کے گورنر محمد بلیو رحمان نے کہا ہے کہ معاشی مسائل اور دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں قومی یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لاہور میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومیس اور انڈسٹری کے ریجنل آفس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے خیبر پختونخواہ کے گورنر حاجی غلام علی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے قلیدی کردار ادا کیا ہے ایف پی سی سی آئی کے صدر ارفان اقبال شیخ نے کہا کہ بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ اپنے مفادات کی بجائے قومی مفادات کو ترجیح دی ہے جہاں مریضوں کا علاج آسانی سے کیا جا سکے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی انسانیت کے خدمت کا مشن آسانی سے ادا کر سکیں قدیم بلوچی انداز کے او پی ڈی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر باہر کا درجہ حرارت پچاس دگری سلسیس بھی ہو تب بھی سایادار چھتری جیسے اس فورٹی بیٹ وارڈ میں سخت گرمی نہ مریضوں کے لیے مشکل نہ ڈاکٹرز کے لیے لکڑی کے پلرز کے سہارے کجونوں کی شاخوں کو اور دریائی گھاس کو کینوپی کی طرح اس طرح پھیلائے گیا ہے کہ بیٹھنے والوں کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا جھوپڑی جسے براہوی میں گیدان اور بلوچی میں کاپر کہتے ہیں کھجون کی شاخوں دریائی گھاس لکڑی اور گارے مٹری سے تیار کی جاتی ہے بلوچی ترس کے او پی ڈی کو مکران ڈسٹک ایرنسیشن نے رضاکارل طور پر تیار کروایا کچھ کر گزرنے کا خوصلہ ہو تو ناممکن کچھ بھی نہیں بقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئٹا پشاور میں مناقضہ دو روزہ عدبی میلہ اختتام پسیر ہو گیا میرے کی مختلف تقریبات میں نامور عدبی شخصیات نے شرکت کی تفصیل پشاور سے ماریا خان کی اس ریپورٹ میں پشاور میں ڈائریکٹوریٹ آف یوت افیرز خیبر پختنخواہ اور پاکستان میں قائم امریکی سپارت خانے کے زیر احتمام دو روزہ عدبی میلہ اختتام کو پہنچا جس کا مقصد نوجوان نسل کو فن و عدب اور کتب بینی کی طرف راغب کرنا تھا عدبی میلے میں معروف دانشوروں، عدیبوں، شائروں، صحافیوں اور مختلف تعلیمی اداروں کے طلبانے شرکت کی میلے میں طلباء کے لیے عدبی سرگرمیاں، تحریری ورکشاپ اور پشتو شائری کی محفلے سے جائیں گئی ایک ٹائم پہ ہمارے گانے جو پیار محبت اور خلوص کی گیت لکے جاتے تھے وہ پھر خودکش حملو اور ڈرون حملو اور ان چیزوں کے جو ہے ان سے استعارے لیے جانے لگے تو ہمیں یہ لگا کہ مطلب اگر اس نے اتنا اثر کر لیا ہے ہمارے گانوں پہ، ہمارے کلچر پہ، ہماری موسیقی پہ، ہمارے عدب پہ تو کیوں نہ اس کا ایک کاؤنٹر دیا جائے اور اسی لٹریچر کو سلیبریڈ کیا جائے جس کے وجہ سے امن، جس کے وجہ سے عدب، جس کے وجہ سے جو ہے وہ عدم تشدد عدبی میلے میں ملک برس مصنفین، مفکرین اور شعران مختلف نشستوں میں اپنے مقالات کے ذریعے خطے میں بدلتے رجحانات، معاشرتی تہذیب اور ثقافتی اسلوب پر تبادلہ خیال کیا قلمکار ہمیشہ ملک کا بیلوس خدمت کرتا ہے، خادم رہتا ہے اور ہمیشہ انسانیت کی بلائی، امن، آدم تشدد اور آشتی کیلئے کام کرتا رہتا ہے تو اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کانفرنس کے ذریعے اپنے بچوں کو اپنے عدب سے، اپنی تاریخ سے، اپنے مشاہیر اور اپنے اقدار اور روایات سے روشناز کرائیں میلے میں عدب و فن اور شائری سے متعلق کتابوں کے سٹالز بھی لگائی گئے تھے جس میں حاضرین نے خوب دلچسپی کا اظہار کیا پرندوں کا چہچہانہ، تنہائی کا احساس کم کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں پرندوں کا کاروبار سال بھر چلتا رہتا ہے لوگ توتے کیوں پالتے ہیں یہ بتا رہے ہیں پشاور سے ادنان شاہ چوری کھانے والا میوہ مٹو بچوں بڑوں کے لیے بہت ہی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے لوگ اسے پالتے ہیں اور اس کی بات سیکھنی کی عادت اسے عام پرندوں سے ممتاز کرتی ہے پالتو پرندوں کی کئی قسمیں پشاور کی کوہاٹی بزار میں مل جاتی ہے سوریلی آواز والے قدرت کی اشہکار کے چاہنے والے بہت ہیں ہم مختلف نسل کے پرندے پسند کرتے ہیں اچھے بھی پسند کرتے ہیں اور ہم بھی ان کو کچھ باتیں سکھا دیا جیسے کلمہ سکھا دیا بولنا ہائے ہیلو سکھا دیا تو یہ درہ بولتے بھی بھی اچھے لگتے ہیں مجھے سارے پرندے اچھے لگتے ہیں اور ایک توتہ میں رکھے گیتا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ پرندوں کی قیمتیں ان کے خوراک اور عدویات کا خرچہ بڑھ گیا ہے موسم کی شدت کی پیش نظر پرندوں کی دکھ بھال کرنا پڑتی ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس طرح ہی وہ پانچ چھ لاکھ روپے تک کی بھی بڑھ ہیں جو جس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا ہر بڑھ کی اپنی قیمت ہے ایک لاکھ کا بھی ہے چار لاکھ کا بھی ہے دو لاکھ کا بھی ہے پچازار روپے کا بھی ہے بیمار ہو تو یہ میڈیکیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے میڈیسن ہوگا رکھی ہوئے ان کی تو وہ ہم میڈیکیشن میں بھال کرتے ہیں نایاب ایمپورٹٹ پرندوں کے قیمتے زیارہ ہو سکتے ہیں جب کیمی او میٹو اپنے بولی کے حساب سے بکتا ہے جس کے لیے محنت بھی خوب کی جاتی ہے ادنان شاہر پیٹی وی نیوز پیشاور بدلتے موسم کی خبر لیے میں ہوں عبدالقدیر ناظرین اسلام آباد ثبیت بالائی علاقوں میں ایک بار پھر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں ہلکی بارش سے وفاقی دارالحکوبت کے حسن پر نکھار آ گیا تو ملکہ کوسار مری نے بھی برف کی سفید چادر اڑ لی ہے مریم ملک کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے بادل بارش تھنڈی ہوائیں اسلام آباد میں سردی کی عدائیں اسلام آباد میں ہلکی بونہ باندی کے بعد بارش نے موسم کو سرد کر دیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری اور گلیات اس وقت شدید سردی کی علی پیٹ میں ہیں مری اور گلیات میں بارش کے ساتھ برف باری کا بھی امکان ہے گلگل بلتستان اور کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ سیندور بلتستان کے میدانی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا تاہم پنجاب کے چند اسلام دھن بھی چھائی رہے گی مریہ ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اور محکمہ موسمیات کی مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے بات کریں گے لہکی جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت منفی دس ڈگری سنٹی گریڈ گوپس میں منفی پانچ مالم جببہ منفی ایک مری اور دیر میں صفر ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور اب چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت سب سے پہلے اسلام آباد جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت چھے لاہور بارہ کراچی پندرہ پشاور دس اور کوئٹا میں دو ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی بوسم کی تازہ ترین صورتحال اسلام علیکم کھیلوں کے خبروں کے ساتھ میں ہوں حمد انیس کھیلوں میں سب سے پہلے بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ پی ایس ایل ایٹ کے آغاز میں چند دن باقی رہ گئے ہیں میگ ایوینٹ کی تیاریاں اروج پر ہیں دفائی چیمپین لاہور کلندرز کی لاہور میں چیننگ جاری ہے بابرازم کی قیادت میں پشاور ظلمی کی ٹیم کراچی پہنچ گئی ہے پاکستان سوپر لیگ کا آغاز تیرہ فروری سے ملتان میں ہوگا ملتان کراچی لاہور اور راولپنڈی میں مجموعی طور پر چونتیس میچز کھیلے جائیں گے ہر سال کی طرح اس بار بھی تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایشٹی پر براہ راست دکھائے جائیں گے آئی سی سی خواتین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دس فروری سے شروع ہوگا جنوب افریقہ میں ہونے والے ایونٹ میں دس ٹیمیں شرکت کریں گی قوم خواتین ٹیم اپنی مہم کا آغاز بارہ فروری کو روایتی حریف بھارت کے خلاف میچے کرے گی میگ ایونٹ کے لیے قوم خواتین ٹیم کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں ایونٹ سے قبل پاکستان اور بنگلہ دیش خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان وام اپ میچ کیپ ٹاؤن میں کھیلا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق بولنگ کوٹ شان ٹیٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کر کے بہت لطف آیا ایشیا کپ اور ورڈ کپ کا دور بہت اچھا لگا شان ٹیٹ نے ایک بیان میں کہا کہ بحیثیت فاسٹ بولر میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بولرز تیز گین بازی کریں بھارت کے خلاف دو مرتبہ بڑے کراؤڈ کے سامنے ہمارے فاسٹ بولرز نے اچھی بولنگ کی ونٹر سپورٹس فرڈیشن آف پاکستان اور پاک فضائیہ کا اشتراک سے گلگت کا مشہور سیاحتی مقام نلتر کے سکی سلوپ میں سرمایے کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں شیر عباس اپنی اس ریپورٹ میں چیمپینشپ کے آغاز کے دوران قومی سکیئرز نے مختلف فارمیشنس پیش کیے اور شائکین کو خوب محضوظ کیا چیمپینشپ میں ملک بر کے دس ٹیموں کے اٹھانویں سکیئرز حصہ لے رہے ہیں جمعہ کے روز تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں پی ایف آرمی گلگت بلدستان سکاؤٹس گلگت بلدستان ونٹر سپورٹس ایسوسییشن سویل ایویشن اور دیگر تیموں کے اٹھلیٹس حصہ لے رہے ہیں یہاں پہ ابھی ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کا ریزورٹ ہے انٹرنیشنل لیول کا آئیس رنگ ہے اور ہر فیسیلیٹیز یہاں بھی موجود ہے میں پاکستان ائر فورس کی طرف سے پارٹسپین کر رہا ہوں اور امید انشاءاللہ میرا گول رہے گا نیشنل سکی چیمپینشپ سنو بورڈنگ چیمپینشپ اور شاہ خان سکی کپ کے مقابلوں میں فاتح کھلاڈیو کو جمعے کے روز اختتامی تقریب میں میڈلز اور ننامات دیے جائیں گے اس ایونٹ سے گلگت بلدستان میں سرمائی سیاحت کو فروغ ملے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں سیدھ شیر عباس پی ٹی وی نیوز گلگت اٹھارویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کے اٹھارویں ایڈیشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے تفصیل ہمارے نمائندے مختار انجم کے سیپورٹ میں اٹھارویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا جس کے مطابق ساتھ فروری کو ٹروفی کی تقریب رنمائی سے بقاعدہ آغاز ہوگا آٹھ فروری کو گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور تیکنی کی معاینہ کیا جائے گا نو فروری کو دلوش اسٹیڈیم کے مقام پر پرپیرڈ اور سٹاک کٹیگری کے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوں گے دس فروری کو پرپیرڈ کٹیگری کے پہلے راؤنڈ کی ریس ہوگی گیانہ فروری کو سٹاک کٹیگری کے مقابلے جبکہ کلچرل نائٹ اور آتش بازی کا بہترین مظاہرہ ہوگا جبکہ آخری روز بارہ فروری کو پرپیرڈ کٹیگری کا فائنل راؤنڈ ڈرٹ بائک ریس کوارڈ بائک ریس اور ٹرک کٹیگری کی ریس ہوگی اور اسی شام جیتے والے افراد میں انعماد تقسیم کیا جائیں گے جیپ ریلی کو دیکھنے والوں نے ابھی سے اپنے خیمے لگا لیے ہیں جبکہ انتظامے کی جانب سے بھی خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے شاکین کی دلچسپے کے لیے بہت سے رنگا رنگ پروگرام بھی تشکیل دی گئے ہیں اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے گا